کہ امیت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا وہ کہہ چکا ہے کہ پندرہ نومبر کے بعد ہم ٹو فرنٹ کھول سکتے ہیں مودی سے آپ کوئی بھی ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں مجھے بتائیے ہماری تیاری کیا ہے ہمارے ہاتھوں لڑائیاں ہیں کیا ہم بھانج ہو گئی ہیں ہماری ماں انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ جنم دینا بند کر دی ہیں ریاست کے جوڑوں میں سے بقائدہ چرچراہت کی آوازیں آ رہی ہیں ایک چیز ہوتی ہے رذجی صاحب کرائیس ہوتا ہے وہاں ہے غیب لیست آپ ہکمپلی سوچائیشن عوام کردے ہیں vendors ڈیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور آپ کو راستہ نظر نہیں آتا پاکستان کی سب سے بڑی سمسیہ ڈعوپ ہو بیا ہے صوتے جاگتے uڑھتے بڑھتے بینہ بھارت کا نام لیے وہاں کے چاہے راجنیتگی ہوں میڈیا کرمی ہوں یا سینہ کے لوگ ہوں چائن نہیں آتا ابھی آپ نے جو پرچرچہ سنا اس میں پاکستان کے اندر مہنگائی اپگستان کے ساتھ اس کے سمندھوں کی چرچہ ہو رہی ہے پر اس میں بھی گرہ منتر عمیت ساح اور پردھان منتر موڈی کا بھی نام ڈال دیا گیا ہے ہمارے لیے تو یہاں حاصل آسپد ہے پر پاکستان کے لیے یہاں بڑا کمبھیر مددہ بنا ہوا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ کیا ہم بانج ہو گئی ہیں ہماری مائیں انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ جنم دینا بند کر دی ہیں نہیں ہمارے لوگ جیسے ہی سسٹم سے باہر نکلتے ہیں فلرش کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے مطلب کہ یہ سسٹم اتنا کرپلنگ ہو گیا ہے نہیں آپ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں انہیں دنیا کی تمام سہولت ملتی ہے ٹھیک ہے نا اور ناصر یہاں پہ سہولت ملتی ہے امریکہ میں کاروبار کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ سسٹم سسٹم تھا تو اس نے اتنے سارے ان کو عربہ روپے کا موقع فراہم کی ہے نا تو سسٹم تو موجود ہے لیکن یہ چل کیوں نہیں پا رہا یہ میں سمجھنا جا رہا ہوں یہ کرائسیس کس چیز کا ایکچول پرابلم گورننس کا شروع ہوتا ہے فاطمہ جنہ سے اور وہ جو یوم جمہوریہ منایا گیا تھا تئیس مارچ انیس سو ستاون کو جو پھر اٹھاون میں یوم پاکستان میں تبدیل ہو گیا آج تک وہی ہے ہمارا کرائسیس بھی آج تک وہی کھڑا ہے یہ تیہ کر لیں کہ دو نمبر عابریت چلانی ہے یا دو نمبر جمہوریہ چلانی ہے یا ان میں سے کوئی ایک نظام اپنی خالص شکل میں لے کر آنا ہے ابھی تک یہاں نہیں آیا اچھا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں حتمی ذمہ داری کسی پر ٹھہرانی سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ سیویلین گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ آپ کی یعنی یعنی انکومپیٹنسی ہے وہ کہے گا میرا اختیار نہیں تھا دوسری جانب جائیں گے وہ کہیں گے تو آپ دھونڈتے رہ جائیں گے پان کا کھوکا نہیں چلتا دو گولیاں چل جائیں وزار میں یہ معیشت چلانے چلے ہیں ایک طرف سے بلوچستان میں لڑ رہے ہیں آپ حضل الرحمن سے حمدللہ کہ آپ سٹیزنشپ کینسل کر چکے ہیں پختونخواہ میں آپ لڑ رہے ہیں سندھ میں آپ حاصل رہی سے رہنا ہے یہاں آپ نوازشریف سے لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ امیت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا وہ کہہ چکا ہے کہ پندرہ نومبر کے بعد ہم ٹو فرنٹ کھول سکتے ہیں مودی سے آپ کوئی بھی ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں مجھے بتائیے ہماری تیاری کیا ہے ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہیں ہمارے فوج کے پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے ایک ناجائز قبضہ ہو یا جائز قبضہ ہو کسی گھر کا کسی دکان کا اس کو چھڑوانے کے لیے وہ بندات زندگی یعنی مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے تو اسی قوم کو حقوق ملے ہیں جس نے تاریخ کے میدان میں لڑائی لڑی ہے اور تہتر سال سے ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکے میں نہیں جانتا کہ آگے بھی لڑ پائیں گے ٹرمپ کے الیکشن میں چار ہفتے سے آپ کم رہ گئے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بائپولر آدمی ہے وہ افغانستان میں کچھ یعنی ایڈونچر کر سکتا ہے فرقہ پرستی کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں سڑکوں راستوں گلیوں میں کیا ہیں فرانس میں ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستانی نے خنجر سے سویلین کو حلاق کیا اور اس کے والد کا انٹریویو ہو چکا ہے جو وہاں چل رہا ہے جس میں اس کا والد فخر کا اظہار کر رہا ہے وہ بندہ قاتل بھی فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا نہ یہاں فارم نیسٹر کو پرواہ ہے نہ یہاں کوئی یعنی جو ظلفی بخاری ہے جس کا یہ کام ہے نہ اس کو پرواہ ہے کہ اب یورپ میں رہنے والا لیبر سٹوڈنٹ اس واقعے کے بعد وہاں جو بحث کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی بھی بندے نے کوئی بھی مذہبی فکر ایسی بات کر دی جو پاکستانی مذہبی فکر کو گزری تو ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بچے عورت کو مار کر انتقام لے سکتا ہے یہ ہماری ریپورٹیشن وہاں بن رہی ہے آپ نے یہ بحث کہیں دیکھی یہاں پہ ایک حکومت میں آپ نے کسی کو فرنچ امیسٹر کو ہم نے بلایا ہو کوئی منافقت ہی کر لیں وہ بھی نہیں کر سکتے اسی کے عادی ہیں ہماری اپنی سچائیاں ہیں ہماری اپنی تاریخ ہے ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور ہم ایسا ہی رہیں گے اگلے ایک ازار سال مجھے اس میں کوئی امید ہے مجھے آگے دور دور تک نظر نہیں آ رہی کسی دوسرے نے باہر سے آگے ہم یہی گھوم رہے ہیں اور وہ جو شیر ہے نا منیر نیازی والا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ وہی والا مجھے نظر آتی ہے تو پاکستان کے اندر جو کلونیل لیگسی ہے جس میں انسٹیٹوشنل ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے تھی شروع میں ہو جانی چاہیے تھی انڈیا میں دو سال کے اندر آئین بن گیا ہمارا نو سال تک نہ بنا اور جو بنا اس کے تحت الیکشن نہ ہوئے اور الیکشن کی بجائے دو سال بعد اس کو سسپنڈ کر دیا گیا تو پاور سرکل جو ہے پاور سرکل نے پاور اپنے چاروں طرف ہی گمہ پھراک رکھی ہے میں جس طرح ناجی صاحب بات کر رہے تھے ہمارے پاس جو اس وقت ڈیماؤکریسی ہے وہ ایک ڈیماؤکریسٹک رینجمنٹ ہی ہے اس کے علاوہ پریکٹیکل ڈیماؤکریسی تو نہیں ہے سیول کی کوئی بات تو نہیں ہے ایک ٹوٹلی ڈسکونیکٹڈ رجیم ہے وہ ڈسکونیکٹڈ رجیم جو ہے عوام کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو بھی آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے جو ہم بیٹھے روز ایکسپلین کرتے ہیں میں اس کو آپ نے شروع میں کرائسز کی اقسام گنایا تو میرے ذہن میں جو ورڈ آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایبسلوٹ کرائسز ہے ہر چیز کے اندر ہی آپ کو کرائسز نظر آ رہا ہے پھر کوئی ہو اچھا ایک چیز ہوتی ہے رضی صاحب کرائسز ہونا ہے ایک چیز ہوتی ہے ہوپلیسٹس آپ مکمل ایک ہوپلیس سیچوئیشن عوام کے لیے بنتی جا رہی ہے جس میں آپ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور آپ کو راستہ نظر نہیں آتا جو آپ نے تین محاذ والی بات کی ہے ایسٹ ویسٹ اور انٹرنل والی انیک ناجی صاحب آپ نے اپنی پشنے گفتگو کے اندر اس حوالے سے تین محاذ والی بات نہیں کی تھی یہ ایک اور کرائسز ہے جو ہمیں کنفرنٹ کر رہا ہے ریاست کے جوڑوں میں سے بقائدہ چرچراہت کی آوازیں آ رہی ہیں سر اگر آپ غور فرمائیے تو ہم جی 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 گفتگو کیجئے گا جی جی بات یہ ہے کہ ایک تو وہی ہمارا جو ڈبل بائنڈ یعنی تہتر سال سے ہم چونکہ یہ تیع نہیں کر سکے کہ ہمیں گورننس کا موڈل کون سا سوٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی تیع نہیں کر پائے کہ ہماری فارن پولیسی کیا ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں جو سوچ رہی ہے یوریٹنی نیشنز کا بھی جو اجلاس ہوا آپ کو جانتے ہیں آپ کے علمے کے ورکنگ گروپس ہوتے ہیں مختلف وہاں پہ ایک ورکنگ گروپ جو مائنڈ میکنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جو ایک گروپ نے وہاں پہ چار چھیٹ پاکستان پہ لگائی ہے اور وہ دو منٹ کے اندر انہوں نے پانچ ایسی مثالیں گنائی ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے عمران خان کا نام اور شاہ بحمد قریشی کا نام لے کر انہوں نے بتایا ڈیٹس کے ساتھ کہ ان لوگوں نے مانا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارا یہ ٹررسٹ ہمارے پاس فلان ٹررسٹ موجود ہے فلان ٹررسٹ موجود ہے عمران خان کی تغریر کا یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ اسامہ کو انہوں نے شہید قرار دیا ہے اچھا اب یہ شکایت تو پہلے سے اٹھارہ پیس سال سے ہے کہ داشت گردی کی مطبع ان کی جو مغرب کی شکایتیں ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ہم پرابلم ہیں پہلے تو یہ معاملہ اور تھا اب اس میں نئی ڈیمنچن جو آئی ہے وہ ہے چینیز اور امریکن یعنی جو کانفلیکٹ جو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہمیں یہ تیع کرنا ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے یعنی امریکہ سے بھی پیسہ چاہیے کیونکہ وہ چین نہیں دیتا چین سے سپورٹ وہ ولی چاہیے جو امریکہ نہیں دیتا تو یہ جو ہے نا دو کشتیوں کی سواری اس کے نتائج بندہ اس میں اڈھڑ جاتا ہے اب افغانستان میں تو سٹیبلٹی کے ہاں نہیں ہے افغانستان کا کیاوس ہمارے ہاں پہلے بھی امپورٹ ہوا ہے اور آگے یہ مزید امپورٹ ہو سکتا ہے افغانستان میں یعنی امریکہ کو یعنی ہم یہ بے وکوف سمجھتے ہیں نا امریکہ کو بے وکوف سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی ان سے لیں گے اور ہم مرضی اپنی چلائیں گے تو وہ بے وکوف بن جائے گا یعنی اس طرح کی طاقتیں حساب لیا کرتی ہیں فاتف ہمیں بیٹھا گھور رہا ہے ان کی کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی ہیں ابھی جو آئی ای 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 نے تیسری وہ کس ریلیز کرنی آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی اور گیس سے سبسیڈی بھی ہٹا دو ایکانومی ایک طرف سے شرنک کر رہی ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے لائن آرڈر ان فورس کرنے کے لیے سٹیٹ سٹرکچر چاہیے نا جس کا آپ نے تھوڑی در پہلے کہا کہ ان کے تو اپنا وہ تو پھر یہ ہے وہ ڈومز ڈے یعنی جا نظر آتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم اس طرف اب یہ نہیں ہے کہ تاریخ ہمارے لیے رکھ جائے گی یا خدرت کے قانون ہمارے لیے بدل جائیں گے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے یعنی ایک ڈول تیوی ناؤ ایک کٹی ہوئی پتنگ پھر وہ حالات کے اوپر ہوتا ہے وہ کہاں لے جا کے مارتی ہے یہ کمپلیٹ قسمت کے اوپر پلاننگ ہماری دور دور تک نہیں ہے میں اب تھا گیا ہوں اسے پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں اندازہ جرور لگ گیا ہوگا پر اس چرچہ میں جو ایک تت بسیش روپ سے اُلکھنیا ہے کہ چرچہ میں سامل ایک چرچاکار نے اسپس روپ سے بھارت کی راجنیتک بیوستہ کے اصتھائی دھاچے کی تاریف کیا ہے چرچاکار کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے سوطنتہ پرابتی کے ترنباد اپنا سمیدھان بنا کر ایک اپنے دیش کے لیے پرسارسنک ڈھاچہ بنا لیا جبکہ پاکستان ابھی سیبیل میلٹری سپرمیسی کے بیچ ہی جھوڑ رہا ہے چرچہ میں پاکستان کے بھیتر لگ بھگ سبھی راجنے سندھ بلوچستان الگاواد کے سکار بنے ہوئے ہیں ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیاہ سننی کا بیواد بھی اب بہت تیجی سے سر اٹھا رہا ہے سرکار اور بیرودھی دلوں کے بیچ بھی تناؤ بڑھتی مہنگائی پرسارسنک بیوستہ میں کمجوری بڑھتے ویدیسی کرج کی سمسیہ تو اپنے طرف ہی ہی جہاں سے پیچھے لوٹنا پاکستان کو مسکل لگتا ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا ایک دن ایسا ہونا ہی تھا حالانکہ پاکستان کی ودحالی بھارت کے ہیت میں نہیں ہے پر جو ہونا ہوگا وہ ہو کہ ہی رہے گا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنج جائے دھنیوا جائے